ہم بونگ بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے میں نے تین کلو بونگ لی ہے اس میں میں نے نلی لی ہے اس کی پانچھے نلیاں لی ہیں اور اس میں میں نے دو لیٹر پانی ڈال دی ہے ہم میں اس میں دو بادیاں کتان کے پول ڈالے ہیں یہ میں نے چار سبز لائچیاں ڈالی ہیں دالچینی کے تین ٹکرے ڈالے ہیں کڑی پتہ ڈالا ہے ہم میں اس میں بڑی لائچی ڈالوں گی تین میں نے بڑی لائچی ڈال لی ہے ہم میں ایک پوٹلی بناوں گی جس میں میں ایک چمچ سونکا اور سوکا دھنیا ثابت میں اس پوٹلی میں باندھ کر اس میں شامل کر دوں گی اس میں میں ایک چمچ نمکہ ڈال دوں گی ہم اس کو چلے پر چڑھا دوں گی جی ویور ہم میں ایک چمچ سونکا لوں گی بڑا چمچ سونکا آپ ڈیڑ لے لیں یہ میں نے ڈیڑ چمچہ سونکا لی ہے دو چمچ میں ثابت سوکا دھنیا سویور اگر آپ پوٹلی بنا کر نہیں ڈال سکتے آپ اس کو ایک گلاس پانی لیں اس کو اچھی طرح سے ثابت سوکا دھنیا کو اُبال کر اچھی طرح تین چار اُبالے آنے پر اس کا جو پانی ہوگا آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ پوٹلی شامل نہیں کر سکتے اب میں اس کو اُبال کر ایک گلاس پانی ڈالوں گی اس کا اچھی طرح سے کعبہ نکال کے اس میں ڈال دوں گی اس کا پانی اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے میں تین چار اُبالے اس کو دلا کر اس کا پانی چھان کر اس میں شامل کروں گی اور تقریبا 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 اس کو تین گھنٹے کے لیے ہم نے پہلے تیزہ آنچ پر جب اُبال آ جائے پھر اس کو آپ خلقی آنچ پر پکنے دیں اس کو تقریبا تین گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دیں جب تک اس کی اچھی طرح سے یغنیہ نکال آئے اور جب تک گوشت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وی بر ہم نے جو بھونگ رکھی تھی پکنے کے لیے وہ ہماری تیاری سکتے ہیں تیار ہو رہی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے یہ میں نے ایک ادد بڑا پیاز لیا ہے یہ میں نے ایک پیالی اویل لیا ہے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اب میں پیاز کو برون کرنے لگی ہوں ہم میں پیاز کو برون کر کر پیاز کو میں نکال لوں گی پھر اس کا مسالہ کیسے تیار کرنا ہے میں ہم آپ بعد میں آپ کو بتاؤں گی بیور جو ہم نے پیاز برون کیا تھا ہم نے گریڈر میں ڈال لیا ہے اس میں ایک پیالی ہم دہی کی شامل کریں گے آزی پیالی ہم پانی کی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم گریڈ کر لیں گے ہم ہم بسنو جرک اچھی طرح سے برون کر لیں گے ہم میں اس میں ایک پیالی پانی کی شامل کروں گی ہم میں اس میں مسالے ڈالنے لگی ہوں یہ تین کلوں بھون کے لیے ایک چمچ لال میٹ پورڈر آپ ڈیڑھ اسمال کر سکتے ہیں ایک چمچ نمک چھوٹا چمچ سکا دھلیا ایک چمچ فلدی کا شامل کر کے اب اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اس میں ایک پانی اور شامل کریں تاکہ ہماری مرچیں اچھی طرح سے گلدیں اب ہم چمچہ جلا کر اس میں ایک پانی کا شامل کر دیں گے تاکہ ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے پکانا ہے جو میں نے دھائیں اور پیاد برون کیا ہوا تھا اس کو گرینٹ کیا تھا وہ میں نے گرینٹ کیا ہوا اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی اس کو اچھی طرح جب تک اس کے مسالے کے اوپر اوئل نہیں آ جاتا جب تک ہمیں اس کو تیار کرتے ہیں جو میں نے دھائیں اور پیاد برون کیا ہوا تھا اس کو گرینٹ کیا تھا وہ میں نے گرینٹ کیا ہوا اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی اس کو اچھی طرح جب تک اس کے مسالے کے اوپر اوئل نہیں آ جاتا جب تک ہمیں اس کو تیار کرتے ہیں جب تک ہمیں اس کو تیار کرتے ہیں اب یہ ہماری بانگ بھی تیار ہو گیا اب ہم انہیں مسالہ ڈال کر اس کا شوربہ ہم سکا کر کم کر لیں گے اب میں اس میں یہ مسالہ شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس میں پانی شامل نہیں کریں گے اب جو مسالہ کڑاہی میں لگا ہوا ہے ہم اسی میں سیقنی نکال کر اس میں ڈال کر اس تو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اب یہ ہی مسالہ ہمیں اچھی طرح سے کڑاہی کو ساف کر کے یہ مسالہ اس میں شامل کر دیں گے اب اس کا شوربہ ہم گاڑا کرنے کے لیے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جب جتنا شوربہ آپ کو چاہیے آپ اتنا بنا لیں اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی ہماری بونگ بن کر تیار ہو گئی ہیں ویور اگر آپ کو میری ویڈیو پساند ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو فولو ضرور کیا کریں کیونکہ مجھے کافی میسیج آئے ہیں کہ جیسے میں نے چیز میں رسمییں بنائی ہیں لوگوں نے بنائی ہیں لوگوں نے بہت تعریف کی ہے آپ بھی اسی طرح بنا کر مجھے بتایا کریں کہ آپ کی بونگ کیسے بنی ہے مجھے بتایا کریں مجھے بتایا کریں